ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مرد کا وائٹ گولڈ پہننا کیسا ہے دیکھیں مرد کو ہر قسم کے دھات منع ہے یہ جو مطلب عام گولڈ چلتا ہے یہ ہو چاہے وائٹ ہو کوئی نہیں پہن سکتا ہے صرف چاندی پہن سکتا ہے مرد ایک انگوٹھی چاندی کی ہو ایک انگوٹھی ہو ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی ہو ساڑھے چار ماشا پورا نہ ہو اور نگ نہیں لگا ہونا چاہیے اوہ سوری نگ ہونا چاہیے نگ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے جیسے چھلہ جس کو کہتے ہیں تو یہ بس خیال لکھیں ایک انگوٹھی اس کا مطلب دو نہیں چاندی کی پہنیں گے کسی اور دھات کی نہیں نگ ہونا شرط ہے بغیر نگ کی نہیں اور ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی ہو اس سے زیادہ وزن کی نہیں ہو سکتی ہے تو باقی دھاتیں منع ہوتی ہیں یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ فٹ پات پر لوگ انگوٹھیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں کس دھات کی ہے اس میں بس نگینہ لگا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ پہن لیں آپ کی قسمت بدل جائے گی یہ آپ کے معافق ہے آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ہم اس کو لے لیتے ہیں مہنگے داموں لے کے پہن رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ خلاف شرع انگوٹھیاں ہیں اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو یہ انگوٹھیاں بیچ رہا ہے یہ خود کیوں نہیں انگوٹھیاں پہن کر پرائم منسٹر بن جاتا یہ فٹ پات پر انگوٹھیاں بیچ رہا ہے اور آپ کو لارے لپے دے رہا ہے آپ کو اچھے مستقبل کے خواب دکھا رہا ہے ہم بے وقوفوں کی طرح انگوٹھیاں خرید کر خلاف شرع انگوٹھیاں پہن کر اللہ کی نافرمانی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہوگی یہ مطلب چھوٹی عقل کے کام ہے اور پست عقل کا کام ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے اور جب رحمت آتی ہے تو وہ سعاد پیدا ہوتی ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا جائے